ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چانل لیگل ہیلپن ہندی میں دوستو آج میں آپ کے لئے جو ججمنٹ لے کر آئی ہوں وہ ایک فیملی میٹر ہے لیکن وہ دوسرے معاملوں سے بہت زیادہ الگ ہے دوستو آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ طلاق لینے کے لئے پتی یا پتنی ایک دوسرے پر کئی طرح کے آروپ لگاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں کس لئے ڈائی ورش چاہیے لیکن آج کے اس معاملے میں جب پتنی سندور نہیں لگاتی تو اس کے بینا پر کیا پتی کو ڈائی ورش دیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں اس پر وچار کیا گوہ ہٹی ہائی کوٹ نے تو چلیے جانتے ہیں کیا تھا یہ معاملہ اور اگر آپ کو ویڈیو اور جانکاری اچھی لگے تو آپ اسے لائک اور شیئر جرور کریے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے اگر آپ کو اس جیزمنٹ کی پی ڈی اف کوپی چاہیے تو نیچے آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو گوہ ہٹی ہائی کوٹ نے اپنے ایک آدیس کے خلاف ایک پنر وچار یاچکہ کو خارج کر دیا کیونکہ ہائی کوٹ نے پہلے یہ آدیس دیا تھا اور اس میں یہ مانا تھا کہ جب کوئی پتنی سندور نہیں لگاتی ہے یا پھر لگانے سے مانا کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ مانا جائے گا کہ شادی کو اس نے آسویکار کر لیا ہے اور وہ اس ویکتی کو اپنا پتی نہیں مانتی ہے مکھے نیائی دھیس آجے لامبا اور نیائی مورتی سومیترا سیکیہ کی کھنٹ پیٹ نے کہا کہ جب ایک پتنی جو سندور لگاتی تھی اچانک اس نے اپنے پتی کے ساتھ مدبیت ہونے کے بعد سندور لگانا بند کر دیا تو یہ سنشت روپ سے نشکرس نکالا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے پتی کے ساتھ رشتے کو ختم کر لیا ہے کوٹ نے کہا کہ اگر پتنی نے کبھی بھی سندور نہ ڈالا ہوتا تو پرستیتیاں الگ ہوتی ایسی کنڈیشن میں پتی کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا کہ پتنی سندور نہیں لگاتی اس لیے وہ اس کے ساتھ کرورتہ کر رہی ہے لیکن یہاں پر معاملہ بالکل اُلڑ تھا اس معاملے میں ایویڈنسوں پر وچار کرتے ہوئے اور پتنی کے دوارہ دیئے گئے بیان کو پڑھنے کے بعد ایسا لگا تھا کہ پتنی پہلے سندور لگاتی تھی لیکن جب اس کے پتی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تو اس نے سندور لگانا بند کر دیا نشت روپ سے جب تتھے پرستیتیاں اور ایویڈنس اس کے علاوہ پتنی کے بیان کو ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے تو یہ نشکرس نکالا جا سکتا ہے کہ شادی پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے اس سال جون میں اسی بینچ نے اس ویواہی کپیل کو سویکار کر لیا تھا جو کی پتی کی طرف سے ایک فیملی کوٹ کے آدیس کے خلاف دائر کی تھی فیملی کوٹ نے پتی کی طرف سے دائر طلاق کی ارجی کو خارج کر دیا تھا ساتھ ہی یہ مانا تھا کہ ہندو ویواہ کی پردھا کے تحت جب ایک مہلا ہندو ریتی ریواجوں کے انسار شادی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ سندور لگانے سے منع کر دیتی ہے تو اس سے یہ لگے گا کہ وہ آویواہید ہے یا پھر اس نے شادی کو پوری طرح سے سویکار نہیں کیا ہے کوٹ نے طلاق کے لئے کچھ وشیس آدھار بتائیں جیسے کی سسرال والوں کے ساتھ رہنے سے انکار کرنا پتی کے ساتھ کروڑتا ہوگا مینٹیننس این ویل فیر آف پیرنس این سینئر سیٹیجن ٹو تھاؤجن سیون کے تحت پتی کو اس کے ویدھانک کرتویوں کا پالن کرنے سے روکنا بھی پتی کے ساتھ کروڑتا ہوگا اور اس کے علاوہ فور نائنٹی ایٹ اے کے تحت چھوٹا ماملہ پتی اور اس کے گھر والوں کے خلاف درج کروانا بھی ان کے لئے کروڑتا مانا جائے گا اس اپیل میں پتنی نے آدھے اس کی سمکشہ کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ پتنی کا سندور نہ لگانے سے مانا کرنا کروڑتا کا ماملہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس آدھار پر طلاق دیا جا سکتا ہے لیکن پتنی کی طرف سے دائر کی گئی پونر ویچار یاچکہ کو خارج کرتے ہوئے بکار کرنے کے پیچھے صرف سندور لگانے سے انکار کرنا ہی نہیں تھا بلکہ کوٹ نے دوسری پرستیتیوں کا بھی حوالہ دیا جیسے کی مہلہ کی طرف سے اس کے پتنی کے خلاف جھوٹی اپرادی کاریوائی کروانا یہ بھی ایک اہم مددہ تھا کوٹ نے کہا کہ شادی کو ختم کرنے کے لئے کوٹ نے صرف اسی بات کو آدھار نہیں بنایا تھا کی پتنی سندور لگانے سے منع کرتی ہے بلکہ پتی کے خلاف جھوٹی اپرادی کاریوائی شروع کرنے کے کارن بھی پتی اور اس کے گھر والوں کے خلاف کروڑتا تھی پتنی نے دلیل دی کہ اس نے پتی کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے انسار پتی یا پتنی دونوں میں سے کسی کے بھی پریوار کا کوئی بھی صدق سے ان سے ملنے نہیں آئے گا اس کارن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اپنے پتی کو مینٹیننس اینڈ ویل فیر آف پیرنس اینڈ سینئر سیڈیجن ایک ٹو تھاؤزن سیون کے تحت اپنے بوڑھے ماتا پیتا کے پرتی ویدھانک کرتویوں کو پالن کرنے سے روکا تھا لیکن کوٹ نے اس بات پر اپنا ترک دیا کہ پتی کو اس کے پریوار کے سدسیوں سے ملنے چلنے سے روکنا نشچت روپ سے ایک سفل ویوہ کا سنکیت نہیں دیتا ہے بلکہ پتی کو اس کے پریجنوں سے ملنے سے روکنے کے لیے سمجھوتے میں بانتنا بھی پتی کے ساتھ کروڑتا ہی کہلاتا ہے تو فرنس یہ تھا گواہٹی کی طرف سے ایک بہت ہی اہم فیصلہ آئے ہوکی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کی پی ڈی ایف کوپی چاہیے تو نیچے آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں اور نوٹیفکیشن بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ اسے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں